اسلام علیکم دوستو خوش حمدید ہے آپ کو ڈی جی نیوز انفو چینل میں میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دیکھنے اور سننے والے سب بھائی خیریت کے ساتھ ہوں گے میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں اٹلی گورنمنٹ اور تارکین وطن کے حوالے سے بہت ہی زبردست نیوز لے کر حاضر ہوا ہوں لیکن اس کے ساتھ ہی اٹلی تارکین وطن کے لیے ایک بری خبر بھی ہے جو کہ ڈیپورٹیشن سے متعلق ہے دوستو ان تمام اہم خبروں کو جاننے کے لیے آپ سے التماث ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں تاکہ آپ اٹلی کی اہم خبروں سے واقف ہو سکیں چینل میں نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور آگے بھی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور بھی بھائی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں اور وہ بھی اٹلی کے حالات و واقعات سے بخبر رہ سکیں تو دوستو پہلے بات کر لیتے ہیں اٹلی کے نئے نامزد وزیراعظم ماریو دراغی کی کہ انہوں نے سیاست میں آتے ہی چکے مار دیئے اور اٹلی میں نئی حکومت کے قیام کی گڑیاں قریب آ گئیں نئی حکومت کسی بھی وقت اب بن سکتی ہے تو دوستو تفصیلات کے مطابق یورپی بینک کے سابق سربراہ اور نامزد اطالوی وزیراعظم ماریو دراغی نے سیاسی چھکا لگایا ہے اور انہوں نے ایک دوسرے کی سخ حریف جماعتیں فائف سٹار مومنٹ اور لیگ پارٹی کے سربراہ متیو سلوینی کی حمایت حاصل کرنے میں کامیابی بھی حاصل کر لی ہے گزشتہ روز دونوں جماعتوں کی قیادت سے ماریو دراغی نے ملاقاتیں کی جن میں انہیں قاہل کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے اور ان ملاقاتوں کے بعد دونوں جماعتوں نے ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ آپس کے اختلافات ایک طرف رکھ کر ماریو دراغی کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ نئی حکومت کو یورپی یونین سے ملنے والے دو سو ارب یورو کے فنڈز خرچ کرنے کا فیصلہ کرنا ہے اور اس موقع پر کوئی جماعت فیصلہ سازی سے باہر نہیں رہنا چاہتی تو واضح رہے ماضی میں یورو کرنسی اور یورپی بلوک کو بران سے نکالنے کی شورت رکھنے والے اٹلی کے نامزد وزیر آزم ماریو دراغی نے سیاسی بران میں بھی چھکا لگا دیا ہے ایک دوسرے کی سخ حریف اطالوی سیاسی جماعتوں نے ان کی حمایت کر دی ہے جس کے بعد ان کے وزیر آزم منتخب ہونے میں کوئی رکاوٹ دکھ نہیں رہی ماریو دراغی سے ملاقات کے بعد پارلیمنٹ کی سب سے بڑی جماعت فائف سٹار مومنٹ کے سربراہ ویتو کرامی نے کہا کہ اگر نئی حکومت بنتی ہے تو ہم اس کی حمایت کریں گے انہوں نے کہا کہ ہمارے یورپی اتحادی ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ اٹلی کس طرح ان فنڈز کو خرچ کرتا ہے یہ فنڈز اٹلی کی ترقی کے لیے نئے راستے کھول سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ فائف سٹار مومنٹ اس بات کو یقینی بنائے گی کہ یہ فنڈز شفاف طریقے سے اور عوام کی فلاہ پر خرچ ہوں گے تہم اس موقع پر انہوں نے جوزپے کونتے حکومت گرنے والے رہنما اور ویوہ پارٹی کے سربراہ متی اور رینزی کو بھی یاد رکھا اور ان کا نام لیے بغیر کہا کہ کچھ سیاسی قوموں نے اس نازک موڑ پر جو طرز عمل اختیار کیا وہ ہم کبھی نہیں بھولیں گے دوسری طرف سب سے بڑی تبدیلی لیگی پارٹی کے سربراہ اور ترقین وطن مخالف رہنما متی اور سلوینی میں آئی جنہوں نے بغیر کسی شرط کے ماریو دراغی کی حمایت کا اعلان کیا ہے ان کا بھی کہنا تھا کہ وہ یورپی فنڈز خرچ کرنے کے موقع پر فیصلوں میں شریک رہنا چاہتے ہیں تا کہ یہ اطالوی عوام کی فلاہ پر خرچ ہوں خیال رہے کہ اس سے قبل انہوں نے شرط رکھی تھی کہ نامزد وزیر آزم ماریو دراغی کو انتخاب کرنا ہوگا کہ وہ ہماری حیمیت چاہتے ہیں یا فائی سٹار مومنٹ کی دوستو اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی اگاہ کرتا چلوں کہ اٹلی میں نئی حکومت کے قیام کی گڑی اب قریب آ گئی ہے تفصیلات کے مطابق پارلیمنٹ کی ساری بڑی جماعتوں کی حمایت ملنے کے بعد ماریو دراغی کے وزیر آزم منتخب ہونے میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں رہی اور نئی اطالوی حکومت کی مجوزہ تاریخ بھی سامنے آ چکی ہے لیکن فائی سٹار مومنٹ اور سلوینی کی لیگ پارٹی جیسی حریف جماعتوں کو ایک ساتھ کبینہ میں رکھنا ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا ماریو دراغی نے اپنی کبینہ میں ان جماعتوں کے ارکان لینے کے حوالے سے مشاورت شروع کر دی ہے جبکہ وہ چھوٹے پارلیمانی گروپوں، تاجر، تنظیموں اور یونین رہنماؤں سے بھی آج کے روز اور منگل کو ملاقاتیں کریں گے اس بات کے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ منگل کی شام یا پھر زیادہ سے زیادہ بدھ کو صدر سے ملاقات میں انہیں مطلوبہ حمایت ملنے کی رپورٹ پیش کر دیں گے جس کے بعد جمعہ تک نئی کبینہ حلف اٹھا لے گی خیال رہے کہ نامزد وزیراعظم ماریو دراغی نے تمام پارٹیوں کے رہنماؤں سے ملاقات کی تھی اور ان سے حمایت طلب کی تھی جس پر پارلیمنٹ میں مجود بڑی جماعتوں کی حمایت ان کو مل چکی ہے دوستو اٹلی میں سیاسی بران ختم ہونے اور نئی حکومت کے قیام کی گھڑی اب واقع میں ہی قریب آ گئی ہے نامزد اطالوی وزیراعظم ماریو دراغی کو پارلیمنٹ میں مجود بڑی جماعتوں کی حمایت ملنا شروع ہو چکی ہے اٹلیوں کو وزارتیں دینے کا چیلنج درپیش ہے اور انہوں نے اس پر مشاورت جاری کی ہوئی ہے تو دوستو یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں اٹلی کی حکومت سے متعلق جو کہ اب نئی حکومت بننے جا رہی ہے اس میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے علمیں اضافہ ہوا ہوگا اس کے ساتھ ہی دوستو اب اپنی دوسری خبروں کی جانب بڑھتے ہیں جو کہ اٹلی میں تارکین وطن کے حوالے سے ایک بل پیش کیا گیا ہے تو چلیے دوستو اس کے ساتھ ہی اب بات کر لیتے ہیں کہ اٹلی میں تارکین وطن کے حوالے سے جو اہم ترین بل کو پیش کیا گیا ہے تو دوستو اٹالین حکومت کی جانب سے جب اٹلی میں میٹل میکینک ورکرز کی تنہواؤں میں ایک سو بارہ یورو کا اضافہ کیا گیا تو اٹلی میں انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے اٹلی کے پارلیمنٹ میں بل پیش کیا گیا ہے کہ اٹلی میں مجود جو تارکین وطن ہیں وہ اپنا گزارہ کرنے کے لیے کم مہانہ آمدن پر بھی کام کرتے ہیں انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے اٹالین پارلیمنٹ میں اس چیز کا بل پیش کیا گیا ہے کہ وہ اٹلی میں تارکین وطن کے حوالے سے بھی کوئی ایک شیڈیول بنائیں جس سے جن لوگوں کے پاس ابھی تک اٹلی میں لیگل ڈاکومنٹس موجود نہیں ہیں وہ بھی اچھے پیسے کما سکیں دوستو ابھی یہ بل اٹالین پارلیمنٹ میں پیش کر دیا گیا ہے اس بل پر اٹالین گورنمنٹ کی جانب سے کب تک امپلیمنٹ کیا جائے گا کب تک ہوگا ابھی اس پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا اگر یہ بل اٹلی میں پاس ہو جاتا ہے تو اس سے تارکین وطن کے روزگار میں اور ان کی آمدن میں بھی بے پناہ اضافہ ہوگا اس کے ساتھ ہی دوستو اب بات کریں گے اٹلیم سے جو مہاجرین کو ڈپورٹ کیا جا گیا ہے دوستو آپ سب بہخوبی جانتے ہیں کہ جو بھی مہاجرین آتے ہیں ان کا ٹارگٹ ہمیشہ سے یورپ کے خوشحال ممالک ہی ہوتے ہیں اس سے پہلے بھی میں اپنی ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ لیبیا سے اس سال دوہزار اکیس کی سب سے بڑی مہاجرین کی تدات نے یورپ کا رخ کیا ہے اس طرح ان مہاجرین میں ایک ہزار کے قریب لیبیا سے ڈنکی لگا کر اٹلی میں وہ داخل ہوئے اور پہلے تو اٹالین حکام کی جانب سے ان کو سائلوں پر لنگر انداز ہونے دیا گیا کیونکہ ان میں سے بیشتر جو تھے مہاجرین جو تدات تھی ان کی صحت بہتر نہیں تھی جبکہ ان کو فسٹ ایٹ بھی موقع پر دیا گیا واضح رہے کہ ان میں سے بیشتر نے وہاں سے باگنے کی بھی کوشش کی لیکن اتنی بڑی تدات کو اٹالین اتھارٹی کی جانب سے فلی کنٹرول میں کیا گیا اب ان میں سے آٹھ سو کے قریب اٹالین حکام کی طرف سے ان مہاجرین کو واپس لیبیا میں ڈپورٹ کر دیا گیا ہے واضح رہے ان ایک ہزار تارکین وطن کو سی واج انٹرنیشنل اور آئی او ایم ارگنیزیشن کے جہازوں میں ہی واپس لیبیا بیجا گیا ہے واضح رہے کہ اس وقت مالٹا اور اٹالین حکومت اس مہاجرین کے روز مرا آمد کی وجہ سے سکھ کنٹرول کر رہی ہے یہاں پر اٹالین حکام کی طرف سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس وقت بھی اٹلی میں مہاجرین کی ایک بہت بڑی تداد موجود ہے اس لئے مالٹا اور اٹالین حکومت اب نہیں چاہتی کہ ان کے ملک میں مزید تارکین وطن آئیں واضح رہے کہ اس سال دوہزار اکیس میں ابھی تک اٹلی کی ڈنکی لگانے والے ترتالیس افراد اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کریں بوسنیا کی تو دوستو اس وقت بوسنیا میں بھی مہاجرین کے حالات کافی خراب ہیں تو دوستو یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں اٹلی حکومت کی اور تارکین وطن کے حوالے سے گوڈ نیوز ابھی کے لئے دیں اجازت اپنے میز بان ڈی جے کو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر سے نیکس ویڈیو میں نئی اور تازت ان خبروں کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ